میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں مویز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 ایک اہم ہفتہ گزرا پاکستان کی جمہوری تاریخ میں سینٹ کے اندر اتحادی فورسز کو دو تہای اکثریت حاصل ہو گئی عمران خان صاحب کی سنامی اگر اوپر کے ہاؤس کے لیول تک پہنچنی ہے تو پانچ سال اس کو اب یا تین سال اس کو انتظار کرنا پڑے گا چاہے وہ لور ہاؤس کو انویڈ کر لیں الیکشنز اب ہوں گے اگر تو اس کے بعد جو بھی لیجسلیچر آئے گا وہ اگر ان کو مگرمچ اور ان لوگوں کو ڈاکو کہتا رہے گا تو وہ قانون نہیں پاس کرے گا شور بہت مچا لے گا ایک اور ہائلائٹ ہوئی سینٹ کے اندر الیکشنز میں اسراراللہ زہری صاحب الیکٹ ہو گئے یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا جب تین خواتین کو دفن کر دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ ہمارا رواج ہے اور میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں سینٹر بن گیا پاکستان میں اتنی زبردست خبر فردر اشتر دولت نو خیر ہم نے اس کی لیٹس آئیڈ لی آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر بیریسٹر سینٹر فارو نسیم صاحب فارو صاحب thank you very much for joining us congratulations اب آپ کے نام سے پہلے پورا ایم سی کیو ہو گیا ہے وہ choose one two three چوتھا بھی لگا دیتے ہیں وہ advocate جنرل former advocate general تو وہ نام بتاتے بتاتے پورا شو ختم ہو جاتا but congratulations آپ نے یہ ایک certain point in life آپ نے decide کیا public service join کرنا یا یہ آپ کا کافی دنوں سے خیال تھا نہیں میرا پہلے تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا بلکہ مجھے یاد ہے آپ نے بھی اور بہت سے different angles تھے انہوں نے اس قسم کا سوال مجھے کیا اور یہ اس وقت تھا جب میں نے کراچی کلنگ کا ایک case تھا جس میں MQM کی وقالت کی تھی اور ایک کشمیر والی petition کی MQM کی وقالت کی تھی ہائے court اور سپریم court میں تو اس قسم کے جب مجھ سے سوالات اس وقت کیے گئے تو نہ میرا اس وقت کوئی bent of mind تھا نہ frankly speaking مجھ سے کسی نے پوچھا یا کہا یا ایسی کوئی چیز تھی لیکن off late یہ کوئی development شاید مہینے بھر کا ہے یا تھوڑا سا آگے پیچھے آپ کر لیں exact time نہیں یاد تو اس وقت جب مجھے MQM کی طرف سے پیش کش کی گئی تو پہلے تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میرے خاندان میں کوئی سیاستدان نہیں ہے اس قسم کی جو lifestyle ہوتی ہے سیاستدانوں کی اور bent of mind جو ہم نے دیکھا ہے تو it was a big decision for me لیکن پھر آگے سے انہوں نے یہی کہا jin صاحب نے بھی مجھ سے بات کی تھی کہ اگر اچھے لوگ نہیں آئیں گے ہم اچھے لوگوں کو اب لے رہے ہیں اگر اور اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو پھر stop complaining تو پھر پاکستان کے بارے میں کچھ باتیں ہوئیں اور پھر naturally i consulted my own family my father in particular اور پھر یہ decision لیا پھر صاحب public service کے حوالے سے یہ سوچا جاتا ہے کہ آپ اگر آتے ہیں اس particular stage میں ایک successful career کے بعد تو ایک نظریہ لے کے آتے ہیں ایک wanting to see things done آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ MQM کیوں کہ آپ کے باس ایک ہی choice تھا اس لئے آپ نے MQM join کی یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے نظریات کے بالکل ہامی ہیں اور دوسرا یہ کہ Senate میں Do you have any ideas آپ کس طرح کا litigation shape کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں for this country آپ کی دو تین سوالات ہیں اس کا ایک ایک کر کے میں جواب دیتا ہوں MQM اس لئے کیونکہ frankly speaking MQM میں میں نے تضاد نہیں دیکھا مثال کے طور پہ جو یہ Senate کے election تھے آپ نے یہ دیکھا کہ 34, 35, 40 کروڑ اوپیہ کا ایک vote گیا ہے جو آپ کی میڈیا نے چلا ہے سچ کیا ہے کیا نہیں وہ تو جو خبر چلا رہے ہیں ان کو پتا ہے 64 کروڑ کی خبر چاہتے ہیں یہاں تو فارم کے بھی جو پیسے ہیں وہ میری پارٹی نے دیئے میرے تو یہ is one of those things جو اس کی جو transparency تھی یہاں نہ صفارش چلتی ہے مثال کے طور پہ اگر ایسے لوگ ہوں جو کہ پارٹی کے جو ہیلم آف فیض پہ لوگ ہیں ان کی چمچاگیری کریں تو اس سے ان کا کچھ بنے گا نہیں اس میں میں نے یہ دیکھا کہ میرٹ کو یہ دیکھتے ہیں میرٹ کو consider کرتے ہیں اور جس قسم کی جو feedback آئے جو مجھے بتایا گیا جو میرا discussion بھی MQM کے لوگوں سے ہوا وہ یہی تھا کہ Senate میں آپ جائیں اور میڈیا میں بھی چاہے آپ آئیں MQM کے اگر آپ Senator بھی ہیں تو جو بھی قانون کے حساب سے بات ہے صرف آپ نے وہی کرنی ہے اس پہ جو آپ کا پہلے stance تھا کسی قسم کا کوئی compromise نہیں ہے neutrality بالکل رکھنی ہے یہی کیونکہ یہ چیزیں آپ کو دوسری پارٹی میں نہیں ملتی ہیں plus women empowerment کی بات ہے بالکل at the core of their beliefs women empowerment کی بات ہے tribal اور feudal جو system ہے mindset ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہے جو بھی آپ کام کریں وہ قانون کے حساب سے کریں rule of law کی بات کریں تو یہ باقی جگہ جو میں نے دیکھا ہے صرف liberal اور ایک progressive فلسفہ تو باقاعدہ طور پر MQM کا ہے یہ تو i think سب ہی مانتے ہیں چاہے implement پوری طرح ہو یا نہ ہو لیکن کافی حد تک وہ کوشش بیانات کی حد تک تو ہم نے دیکھا کہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو implement کیا جائے لیکن پھر ایک اور reality ہے اب وہ کس حد تک real ہے یا نہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ اتنے سالوں سے MQM کے حوالے سے جو ہے اور اس کی militant wing کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں تو کیا وہ ایک آپ کے لئے concern تھی because میں تو آپ کو جانتا ہوں کہ militancy صاحب کا کوئی دور دراست اور نہ بلواستہ نہ برائے راست تعلق رہ سے ہو سکتا ہے میں آپ سے گزارش کروں کہ MQM کے خلاف جتنا بھی پچھلے پندرہ بیس سال کے اندر میڈیا میں اور میڈیا کے علاوہ جو ایک سمجھے ایک propaganda رہا ہے naturally جو آدمی بھار بیٹھا ہوتا ہے وہ سوچتا ضرور ہے کہ یار ایسا تو نہیں ہے ویسا تو نہیں ہے لیکن ان کے جو لوگوں کے ساتھ میرا interaction ہوا اور میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے میرا interaction governor صاحب سے کافی رہا اور وہ اس لئے رہا کیونکہ 2007 کے end میں بات یہ چلی کہ مجھے advocate general کی پیشکش کی گئی اور اس وقت بھی میں نے کسی سے نہیں کہا تھا اور a common friend of mine انہوں نے governor صاحب سے کہا کہ بھئی وہ فلانے صاحب ہیں وہ بڑے merited ہیں میں ہی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ان سے کہا اور بغیر میری کسی سفارش کے میں تو MQM میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا اور اس پہ consider کر کے pick کر کے interview کر کے on merit لے لینا تو that was first of all a surprise then کہ میڈیا میں تو کیا ہم نے باتیں سنی ہیں کچھ میڈیا میں not the entire media is not like this اور یہاں پہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس شخص کو جو merit پہ ہو وہ لیا جائے پلس ان کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے شروع میں یہ مہاجر قومی مومنٹ کے نام سے پارٹی تھی بعد میں انہوں نے متحدہ قومی مومنٹ میں جب اس کو convert کیا تو ان کے ہاں اب کسی قسم کی ethnicity میں نے نہیں دیکھی کوئی آدمی کوئی زمان بولتا ہو کسی ethnic denomination سے ہو religious belief اس کا کچھ ہو if he is on if he is coming on merit وہ professional آدمی ہے middle class lower middle class کا آدمی ہے he or she تو اس کیلئے MQM سے زیادہ تو کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لے مثال کے طور پر یہ پورا پاکستان اگر یہ سنیں پاکستان کی جتنے نوجوان ہیں چاہے وہ پنجابی بولیں یا پشتو بولیں یا سون سفوت وہ merited ہوں ایماندار لوگ ہوں professionals ہوں پڑے لکھے ہوں چاہے middle class ہو lower middle class ہو یا کوئی class ہو MQM is the party for them اگر وہ یہاں آکے they don't want to go for کہ میں آیا ہوں اب میں نے پیسے منانے یہاں اس کی بنجائش نہیں ہے میں نے آپ سے یہ سوال اس لئے کیا تھا because آپ نے وقالت کی تھی MQM کی کراچی کے حالات کے حوالے سے جب سپریم کورٹ نے سوہموٹو ایکشن لیا تھا تو you must have investigated the issue of target killing in depth تو آپ کو ایک insight ہوگی کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ intellectually یا academically یا practically study نہیں کرتا ہے وہ اخبار پڑتا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ نے کیا پایا وہ study کر کے کہ باوجود اس کے MQM join کی تو آپ نے exoneratory کیا ہوگا MQM کو ان کی مقالت آپ نے کرنے کا انتخاب کیا پھر آپ نے join کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ discussion سارا ہو رہا تھا اور یہ case چل رہا تھا تو MQM کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی فلا فلا جو case چل رہا ہے تو ہم نے یہ تین چار lawyers کو short list کیا ہے تو ہم ان سے discussion کرنا چاہتے ہیں آپ بھی ان میں سے ہیں تو کیا آپ اگر یہ case لینا چاہیں گے تو ہم آپ سے discussion کر سکتے ہیں اور پھر انہوں نے خود ہی یہ کہا کہ بلکل professional ہمارے آپ کے relationship ہوں گے میں نے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے جی لیکن اس میں ایک آت issues ایسے ہیں جس میں میں آپ سے بڑی frankly speaking ان parameters پہ اگر آپ لوگ تیار ہوں گے تو میں بالکل تیار ہوں تو میں نے ان کو time دیا وہ اپنی team کے ساتھ میرے پاس آئے اور discussions آ رہا کیا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں یہ عدالت میں بیان دوں آپ کی طرف سے یہ statement دوں کہ MQM کے پاس as your lawyer i would say there is zero tolerance for criminality کوئی criminal اگر آدمی ہے کچھ ہے اور اس کے خلاف اگر کسی قسم کی کوئی قانونی چارجوئی ہو رہی ہے تو بلکل ہوگی اور آپ اس کو اپنی پارٹی سے اگر چیز سامنے آ جاتی ہے تو آپ بلکل اس کو نکالیں گے ڈس ہون کریں گے تو ہلڈ آن پھر ہاو ڈو ایکسپلین اجمل پارٹی کارکن نہیں ہے کارکن ہے کارکن نہیں ہے تو میں پہلے اس چیز کا جواب دوں یا پہلے پورا جواب دوں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بالکل کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس تو بالکل یہی policy ہے اور الطاف بھائی بھی اسی چیز پر believe کرتے ہیں ہم لوگ سب اسی چیز پر believe کرتے ہیں اور MQM وہ پارٹی ہے بقول ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی جو اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا انہوں نے کہا کہ یہاں بہت influx ہے بہت لوگ آتے ہیں بہت لوگ جو ہیں وہ MQM join کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں اور باقاعدہ طور پر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا background ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیونکہ کوئی بھی party join کرے popular party ہے تو ہم اس کو پورا investigate نہیں کر سکتے initial preliminary investigation ضرور ہوتی ہے اور اس میں بہت سے لوگوں کو ہم نے منع بھی کیا ہے اور پھر جب وہ آ جاتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی complaint ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے تو ہم باقاعدہ پھر اس کو investigate کرتے ہیں notice دیتے ہیں نکالتے ہیں اور پھر انہوں نے مجھے وہ لسٹ دکھائی ان تمام لوگوں کی جن کو انہوں نے show cause notice دیا پھر وہ اخبار میں آیا کہ ہم نے اس کو اپنی party سے نکال دیا ہے and so on so forth now coming to your question سر لیکن ایک چیز اس سے کیونکہ سر linked ہے کہ آپ کی information اور investigation فاروق ستار صاحب سے پوچھنے کی حد تک نہیں نہیں اور پھر میں بتا ہوں پھر میں بتا ہوں اس کے بعد جو اس کے بعد میں نے تمام جو پیپرز تھے ان کو دیکھا ان کو سٹڈی کیا تو دیکھا تو یہ کہ اس کے اندر جتنے جس طرح لوگوں کی killing ہو رہی تھی جس طرح لوگوں کی گلے کاٹے جا رہے تھے آری چلائی جا رہی تھی ان پہ وہ ویڈیوز تک دکھائی ہیں اور وہ ویڈیوز ایسی تھی جو کہ سپریم کورڈ آف پاکستان میں پیش کی بھی گئیں تو وہ تمام چیزیں دیکھ کے کیونکہ میں کوئی اس پہ ان ویڈیوز پہ ڈیٹیل میں اس لی نہیں بات کروں گا کیونکہ آپ کا پروگرام اس پہ نہیں ہے لیکن اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ ایم پیم اس میں انوارڈ نہیں ہے وہ تو جو لوگ انوارڈ ہیں ان کے خلاف پانونی چارجوہی ہونی چاہیے اور ہم نے سپریم کورڈ میں بھی یہ کہا کہ تناب یہ کھلا ثبوت ہے اچھا اس کے بعد اس کیس میں جو ایویڈنس آئی ایم پیم کے خلاف سوائے ایک اجمل پہاڑی جو کا ان کا سوال ہے سوائے اجمل پہاڑی کے علاوہ اور کسی قسم کی کوئی اور ایویڈنس کسی نے سائٹ نہیں کی بلکہ جو ای ایم پی کے وکیل ہیں بڑے اچھے شریف آدمی ہیں افتخار گلانی انہوں نے تو اس میں فیصلہ صادر کر دیا کہ جی یہ ایم پیم کی اجمل پہاڑی کی جی ایٹی رپورٹ ہے لہذا ایم پیم کو بین کر دینا چاہیے ہمارے جتنے اچھے شریف قوم پرست بھائی ہیں انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ جو یہ ایم پیم اردو سپیکنگ مہاجر لوگ ہیں یہ تو انگریز چلے گئے اب یہ آگئے اب ہم ان کے غلام ہیں اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی ہیں پلی جو صاحب ہیں جو ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کہ اس قسم کی نفرتیں نہ پھیلائیں بہرحال اس ساری سیچوئیشن کو جو بھی سامنے تھی سوائے لفاظی کے اور کچھ نہیں تھا جب اجمل پہاڑی کی بات آئی وہ ساری چیز میں نے دیکھی تو ایک تو وہ جی ایٹی میں ایک اس کی جو ایک پورشن تھا جی ایٹی کے لیے تو خود جج ساہمان نے کہا یہ جی ایٹی کا کیا ایویڈنس شیرے ویلیو ہے کوئی آدمی کسی کو بٹھا دے اور بٹھا کے اتنی مار لگائے اور جو چاہے لکھوا دے سوائے جی ایٹی کے کے علاوہ اس کے اس کے لیے کوئی چیز نہیں تھی نمبر ون نمبر ٹو اجمل پہاڑی کے لیے ایم کیو ایم نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اور پھر اس کیس سے بھی ریلیٹڈ یہ کہا کہ اجمل پہاڑی جو ہے وہ ایم کیو ایم سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کو نکالا جا چکا ہے پلس یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان تمام کیسز میں اس کو ایکویٹلز ہو چکے ہیں فارق صاحب بیل بھی مل چکی ہیں پہلی بات تو یہ کہ کافی سارے جی ایٹیز تھے اجمل پہاڑی فیمیس ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایک سو دو لوگوں کا قتل کا اکیوز تھا اور دوسری بات صرف ہم förم دلعویud ہے کہ آپ نے اس کی نکال اللہ بات کر رہے ہیں جو انٹروماؤں میں اس انٹروماؤں کے انٹروماؤں میں ابانتروماؤں کے انٹروماؤں کے انٹروماؤں نے کچھ رہے ہیں کچھ نے ت이에요 کچھ نہیں تھا آپ بات کرے ہیں لیکن تو کند تاوجھ Elleیوم کونسے انٹرویو تھا کس کا انٹرویو تھا ویجوال انٹرویو تھا سر وہ نہیں تھا میں نے دیکھا ہے سر آپ ججمنٹ آگے ہیں ججمنٹ دیکھا نہیں ان کے پاس نہیں ہوگا وہ تو جس طرح منصور اجاز کو ایک ویڈیو تیسٹرمنی کے لیے دو مہینے لگے تھے ہم تو زیادہ تکنلوجکلی ایڈوانسٹ ہے بات ساری ہے نا کہ جس قسم کے انٹرویوز کی جو بات آپ کر رہے ہیں تو لیٹس بی سپیسیفک کس کی بات کر رہے ہیں کونسے انٹرویو تھا کب آیا میں بات کر رہا ہوں سرگی جواب اس کا یہ ہے کہ اگر انٹرویو تھا بھی اور اگر پولیس کسٹڈی میں لیا گیا تھا تو اس کی کریڈنس کیا ہے وہ بھی ایک بات ہے لیکن ایک ایشو ہے میرا فروح صاحب کے ساتھ مثال کے طور پر نہیں فروح صاحب دیکھیں چلیں وہ انٹرویو نہیں تھا اور بہت سارے اور لوگوں کے بھی جی آئی ٹی رپورٹ کے ویڈیو انٹرویوز تھے سر آپ کی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کار کو نہیں ہے ہم نکال چکے ہیں آپ کی پارٹی نے کہا ہمارا کار کو نہیں ہے ہم نکال چکے ہیں کھوڑے دن یہی کہتے رہے پھر غصہ ہوئے پھر یہ کہنا شروع کر دیا ہے ہمارا کار کو نہیں نہیں میں آپ کو اس کے اندر اخبار کی ہمارے پاس سر ایک شو ہے اس کے پرومو چلتے ہیں بار بار میرے پاس جو اخبار کی کٹنگ ہے نا اس کی ایک نہیں میرے خیال میں دو اخبار کی کٹنگز ہیں اور میں نے بھی دیکھا آپ کے پاس ضرور ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر بڑا کلیرلی انہوں نے کہا ہوا ہے بڑا کلیرلی اسٹانس لیا ہوا ہے ایک اجمل پاڑی جو ہے اور کوئی بھی آدمی آج تو چلیں میں ایم کیو میں ہوں میں تو جو ان سے ڈسکشن ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں ان کے پاس اگر کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے تو ان کا ایک پروسیجر بڑا افیکٹیو ہے اس کو فوراں کنفرنٹ کرتے ہیں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر نکال دیتے ہوں اس آدمی کو لیکن ایک چیز دیکھیں ایم ناٹ ایمپریسز ایمپریسز کوئی بھی مجھے اگر کوئی چیز ایسی دکھا دے جو پولیس کسٹڈی میں لی گئی ہے تو اس کی کریڈنس کیا ہونی چاہیے وہ کورٹ تائیون کر سکتا ہے اور قانونی طور پر آپ کی باتیں درست بھی ہوں گی آپ نے ظاہر ہے سارے ڈاکیومنٹس اور ایویڈنس دیکھ کے فیصلہ کیا کہ ایمکیو ایم کی آپ وقالت بھی کریں گے جوائن بھی کریں گے لیکن اب میں آپ کو تھوڑا سا دھیان چاہوں گا پرسیپشن کی طرف لانا ایک ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ میرے سامنے ایک آغازات ہیں یہ نہیں دکھاتے دکھاتے ہیں جو بھی ہے ایک پرسیپشن ہے کہ ایمکیو ایم نے جو جوڈیشری کی موومنٹ تھی لوئیرز موومنٹ تھی ججوں کو بحال کرنے کی موومنٹ تھی اس میں ایک نیگٹیو رول پلے کیا اس میں وہ ایک رکاوٹ تھے ججوں کی بحالی کے حوالے سے اور انہوں نے اس حد تک کہ سندھ ہائی کورٹ کی حد تک حراسہ بھی کرنے کی کوشش کی ججز کو بارہ مئی کے کیس میں تو یہ سارے الزامات جو ہیں اگین میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی میرے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے بڈ پرسیپشن یہی ہے کہ ایویڈنس کا رول نیگٹیو تھا آپ کس طرح ڈیفنڈ کریں گے میں ہے ریسپونڈ پہلی چیز تو جو آپ یہ فرما رہے ہیں ججز کی بحالی ایکچولی دو تین فیزز کی ہم بات کر رہے ہیں ایک فیز تو وہ ہے جب یہ جسٹس افتخار چودی صاحب پر جو مارچ میں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ہیرنگ ہوئی پھر ان کو جولائے میں رسٹور کیا فل بینچ نے اس کے بعد دوبارہ سے ایک مومنٹ چلی پھر تین نومبر کا واقعہ ہے اور اس کے بعد بات کے واقعات ہیں میں آپ کو یہ اگر آپ بات آج ڈسکلوز کروں تو یہ اگر آج ججز سارے بیٹھے میں ہیں تو ایک امانگسٹ افیو ایک جو آدمی ہے جس کو میں پورا کریٹ دیتا ہوں ان کے رسٹوریشن میں اور ان کو بحال کرنے میں وہ ہیں گورنر سے نے ڈاکٹر اشرتو کے بات خان جنہوں نے ڈپوز ججز سے بات بھی کی دوسری طرف پریزیڈنٹ مشرف کو تیار بھی کیا یہ وہ وقت تھا مشرف صاحب ہاں موجود تھے اور بہت سے ایسے ڈرافٹس ایکسچینج ہوئے بہت سے ایسی چیزیں ہوئیں یہ تو چیزیں سامنے نہیں آئیں دوسرے لوگ مائنس ون فارمیلاز نہیں مائنس ون نہیں تھا بلکل مائنس ون نہیں تھا جو میں آپ کو بتاؤں جو گورنر صاحب جس قسم کا پروپوزل تھا وہ کوئی مائنس ون نہیں تھا مائنس ون بعد میں آیا جب مشرف صاحب چلے گئے تب مائنس ون آیا ورنہ اگر مشرف صاحب ہوتے تو یہ سب کے سب ایک اس میں رسٹور ہوتے اور بہت پہلے رسٹور ہو جاتے تو ایک تو ایمکیو ایم کا جو سٹانس تھا وہ ایمکیو ایم کا سٹانس بلکل انٹی جوڈیشری کبھی بھی نہیں تھا نمبر ون بارہ مائی کو نظر آیا اب میں اس پہ رسپانڈ کروں بارہ مائی کا جو سارا انسیڈنٹ ہوا وہ انسیڈنٹ جو تھا وہ فیڈل گورنمنٹ کی انسٹرکشنز تھے اس طرح جو بھی فیڈل گورنمنٹ تھی اور جس قسم کی انسٹرکشنز وہاں سے دیئے گئے وہاں سے وہ انسٹرکشنز یہاں کی بیروکرسی نے فالو کیا دنگا فساد کرنا ہے نہیں دنگا فساد نہیں تھا بات ساری یہ تھی کہ یہاں پہ یہاں پہ ایمکیو ایم کا کوئی رول نہیں تھا ایمکیو ایم کا نہ ایز اپ پارٹی کوئی رول تھا نہ ایمکیو ایم کی کوئی سن رہا تھا نہ ایمکیو ایم کبھی اس پوزیشن میں تھی کہ فیڈل گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کرتی تو جو یہ سٹریٹ بیٹلز ہوئی تھی جو گہراو ہوا تھا آج ٹی وی کا جو گہراو ہوا تھا ہائی کورٹ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمکیو ایم کا اس میں کوئی حاتل نہیں تھا ایمکیو ایمکیو ایم کی جھنڈے لے کے ہائی کورٹ کے گردگر نظر آئے تھے تو وہ پارٹی کے کہنے پر نہیں ہے بالکل نہ پارٹی کے کہنے پر تھے نہ پارٹی کے ورکرس تھے اور میں آپ کو ایک اور بارہ ہم منسٹری آپ کی تھی ہم منسٹری اس وقت تھی تو فیڈرل حکومت نے پولیس کو کیسے کہا اس وقت مارشاللہ دور تھا کہنے کو بالکل سیول حکومت تھی کہنے کو بالکل ڈیمارکرسی تھی لیکن it was a one man show ٹھیک ہے تو آپ مانے کہ پرسنل کچھ نہیں تھا امکیوم کے لیے لیکن نوکری کرنی تھی صدر صاحب کی اچھی جس سے فوائد ملنے تھے نہیں فوائد کی بات نہیں اس لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پرسنل تو کچھ نہیں ہے افتخار چودری صاحب کے خلاف لیکن ہم نے وہی رول پلے کرنا ہے جس سے ہمیں سیاسی فائدہ ہے آج بھی امکیوم جتنی جسٹس افتخار محمد چودری کی عزت کرتی ہے پرسپشن اپنی جگہ پہ اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اسے کہہ ہی سکتا ہوں بحالی کے بعد تو بیانات بڑے اچھے آئیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے اندر اگر آپ جس طرح کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیں کر سکتے ہیں اور اس وقت اگر فر سم ریزن امکیوم اگر بہت کوئی ٹیڑا سٹانس لے لیتی یا کچھ کر لیتی تو شاید ایک جج بھی اتنی جلدی آسانی سے بحال نہیں ہوتا لیکن فیزز میں ایک ایک جج کو بحال کرنے میں امکیوم نے کیا کر لینا تھا جب کونسی جگہ تھی اٹک تھی جب ریلہ پہنچ گیا تھا اور کیانی صاحب کا کہتے ہیں فون آیا تھا تو اس وقت امکیوم نے کیا کر لینا تھا اس وقت نہیں نہیں دیکھیں بات ساری یہ ہے نا کہ اس کی بھی دو تین فیزز ہیں ایک وہ فیز ہے جب مشرف صاحب چلے گئے مشرف صاحب جب چلے گئے تو سارا جو فوکس تھا وہ پھر جو بھی جمہوری گورنمنٹ تھی اس کے جو لوگ سے پھر امکیوم کی سپورٹ اگنسٹ ریسٹوریشن بہت کام منمل ہو گئی تھی ہے ڈاکٹر بیریسٹر سینیٹر صاحب آپ نے یہ پارٹی جوئن کر لی اور آپ میں یہ خیال سے انفیر ہوگا اگر پچھلے پانچ سال کی اس پارٹی کی ہائلائٹس آپ سے آج ڈیفینڈ کروائیں نہیں یہ وکیل بھی ہے یہ کچھ بھی ڈیفینڈ کر سینیٹر لیکن میں خیال سے فیر یہ ہوگا آپ سے پوچھنا آپ کے ایک پرسنل اپنینین میں کہ اس پارٹی کی جو سکسیسز اور جو ہائز ہیں اور جو خوشیاں ہیں اس پارٹی کی وہ جو ومنز ریلی اور یہ سب وہ تو آپ نے دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ اس کے ساتھ چل سکتے آپ اس پارٹی کی غصے کے ساتھ چل سکتے ہیں جب اس کے لوز آتے ہیں اس پارٹی میں اگر میں آپ یہ کہوں کہ کسی قسم کا ناجائز غصہ نہیں ہے مثال کے طور پر اگر آپ وصیب اختر ساتھ سے ملیں اگر دیکھیں انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہا وہ جیسے بھی میرے حساب سے تو وہ برے آدمی نہیں ہے برے آدمی بلکل نہیں غصہ زیادہ آتا ہے وہ انڈیویجولی لوگوں کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے وہ دوسری بات ہے لیکن نائنٹی ٹو کی میں آپ کو بات بتاؤں ایک جگہ رکشہ جو ہے اس کا ٹائر جو ہے وہ برسٹ ہو گیا رکشہ اُلڑ گیا ایک آدمی مار گیا ایف آئی آر شویب بخاری کے نام کر رہی یہ جو سٹیٹ کرافٹ ایم کیو ایم کیو میں غصے سے دیکھیں مجھے یہ کلاریفائی پھر سے کرنا پڑے گا میرا غصے سے مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بندوقیں ہیں میرا غصے سے مطلب یہ تھا آپ آپ مجھے متشکو کی بات نہیں کر رہے آپ آپ مجھے ایم کیو ایم کیو ایم کیو ایم کیو ایم کیا لیکن جب ایم کیو ایم کے لوز آتے ہیں اور جب نواز شریف صاحب کو بیک لیش کرنی تھی تو اس وقت فرو نسیم کا کیا خیال تھا کہ اگر آپ اس وقت ہوتے پارٹی نواز شریف صاحب چاہتے ہیں میں کہے رہا نواز شریف صاحب نے ایک کشمیر کے اندر میں خالد جلسہ کرتے ہوئے مزفرگڑ میں انہوں نے لطارنا شروع کی بری باتیں کر دی یا ظلفقہ مرزا صاحب کی بات دینے میں صحیح برائیاں ہو گئی اب ریاکشن دینے اور فرحل الرسین صاحب کیمرا میں بیٹھے ہیں are you ready for that? prepared it? my reaction would be the way I would react اگر میرا اپنا پرسنل یہ ہے اہدر صاحب آپ دونوں آپ کو پتا ہے 20 سال سے میں وقالت کر رہا ہوں میرے خیال میں میں نہیں کیا سکتا کہ تمام لویرز اور تمام ججز they love me some of them would hate me also اور وہ پتا بھی ہے مجھے لیکن میرا reaction کچھ اور ہے لیکن کسی political party کا reaction اگر انمیس اس کو target کیا جائے اس کے لوگوں کو مارا پیٹا جائے تو کیا کرے گی at a relevant time protest بھی کرے گی پھر وہ protest میں زبان کا use سب انسان ہیں سب بشر ہیں انیس بیس بھی ہو سکتا ہے دوسروں کی بھی تو زبان دیکھی جائے دوسروں کا بھی دیکھا جائے میں یہ نہیں کہہ رہا صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں میں ہم صرف یہ مانمو کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ ان کی دونوں high and low سے sink میں ہیں یا نہیں یہ break نہیں مطلب یہ break پہ ابھی تو جائیں گے لیکن یہ بھی پوچھیں گے کہ MQM پہ جس طرح operation ہوا تھا اور پھر extra judicial killings ہوئی تھی جو کہ obviously غلط ہیں no matter کیوں اور کیسے extra judicial killings ہی غلط ہیں لیکن وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ جیسا بندہ وکیل اے سی گاڑی اچھی وقالت ایک background ڈاکٹر پڑے لکھے high court کا اچھا کام ہے پیتہ ہاشا پریکٹس ہے کیا یہ سوچے گا کہ کانا پھس گئے the highs and lows سے ان کی یہ مراد ہے پوچھیں گے فروغ نسیم صاحب سے ایک بریک کے بعد لے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ جو ایمکیم کا organizational structure ہے اس میں فروغ نسیم جیسا آدمی امیرہ اور آپ کے جیسا آدمی کس طرح fit کرے گا سینٹ میں politics میں ایمکیم میں کسی اور party میں ہمارا رول جو ہم وہ لوگ ہیں جو سیاست کی بات کرتے ہیں اپنی محفنے خراب کر دیتے ہیں شادیوں پر کوئی اور بات نہیں کرتے جس جوڑی کی شادی ہو رہی ہوتی یہ اس کی بات نہیں کرتے ہم سیاست کی بات کرتے ہیں اور یہ سیاستدان کے ہمارا بھی اتنا ہی سوچتے ہیں جتنا ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ اتنا disconnect ہے کہ امریکہ میں کوئی backyard باربیٹیو میں بیٹھے اپنے سیاستدانوں کی بات نہیں کرتا لیکن ان کا vote count کرتا ہے ان کی سیاست count کرتی ہے یہاں پر ہمارا vote لگتا ہے count نہیں اتنا کرتا باتیں ہم سیاست کی کرتے ہیں اس ڈسکنیکٹ کی بھی بات کریں گے لیکن ایک بریٹ کے بعد